افغان وزیر دفاع کی قافلے پر تباہ کن حملہ سوج سے بھی زیادہ تباہی مچ گئی وزیر دفاع کو قبض کہاں اور کیسے نشانہ بنایا گیا تیل کا خیز خبر منظر عام پر افغانستان میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا جو بائیڈن اشرف غنی کا ایک فیصلہ ان کو لے ڈوبا ٹائم فریم ختم ہوتے ہی قابل پر تابر توڑ ہم رہیرو چوپس گھنٹوں میں مجاہدین نے بازی پلٹ دی ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ام معاہدہ ختم جو بائیڈن کی کمبختی آ گئی آدھا قابل مجاہدین کے قبضے میں اگلا حدف کیا ہوگا افغان میڈیا نے بڑی خبر سنا دی غنی کو آخری الٹی میٹر نیٹو چیف کی دوڑیں لگ گئیں ویڈیو میں تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ ایران افغان سرحد پر ہونے والا خطرناک دھماکہ کس کے لیے پیغام تھا سوشل میڈیا پر مجاہدین نے امریکی فوج سے متعلق کون سا بڑا فیسٹا سنا دیا دوستو نئے امریکی صدر جو بائیڈن کی ٹیم مجاہدین کے ساتھ اس امت معاہدے کا اثر نو جائزہ لے رہی ہے جس پر ان کے پیش روڈ ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ سال فروری میں دستخط کیے تھے اس معاہدے کے تحت چند شرائط کے بدلے تمام امریکی اور اتحادی افواج کو یقم مئی تک افغانستان سے انخلاق کرنا ہے جب اس معاہدے پر دستخط ہوئے تھے تو امریکہ نے افغانستان میں موجود بارہ ہزار فوجیوں کی تعداد کم کر کے محض دو ہزار پانچ سو کر دی تھی لیکن معاہدے کے باوجود پرتشدد واقعات میں بدستور اضافہ جاری ہے جبکہ امریکی اور افغان حکام ان حملوں کے لیے مجاہدین پر الزام آئد کر رہے ہیں افغانستان میں ہونے والے حملوں کا عداد و شمار پیش کرتے ہوئے حکام نے بتایا کہ جب سے مجاہدین اور امریکہ کے مابین خلا پیدا ہوا تب سے متعدد شہر دھماکوں سے گونچ اٹھے ہیں جس میں حال یا دھماکوں سے گونچ اٹھے جس میں اب تک جہاں سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے حملوں میں سینئر کمانڈر سمیت کم از گم چار اہلکار ہلاک ہوئے تھے افغان حکام کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ حملے مشرقی اور جنوبی صوبوں میں بھی ہوئے جہاں سات اہلکار اور تین عام شہری شدید زخمی بھی ہوئے تھے تحال کسی بھی عسکریت پسند گروہ نے ان تینوں حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہفتے کی صبح جنوبی صوبے قندھار میں پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ دھماکہ خیز مباد سے بھاری بکتر بندگاڑی نے صوبے میں ایک پولیس چوکی کو نشانہ بنایا جس میں سات اہلکار شدید زخمی ہوئے صوبائی پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ مشرقی صوبے قنھر کے چپا دارہ زلہ میں سینئر پولیس کمانڈر کو ایک بم کے ذریعے نشانہ بنایا گیا دھماکے کے نتیجے میں کمانڈر سمیت چار مقامی پولیس حلکار خلاق ہوئے اس کے علاوے مشرقی صوبہ ننگرہار کے صدر مقام جلال آباد میں سڑک کنارے نصبم دھماکے میں تین شہری زخمی ہوئے اس کے علاوہ مشرقی صوبے ننگرہار کے اس صدر مقام جلال آباد میں سڑک کنارے نصبم دھماکے میں تین شہری زخمی ہوئے اس سے قبل جمعہ کی شب افغانستان کی وزارت دفاع نے کہا تھا کہ صوبہ قندرحار کے زلہ ارغن داب میں ایک کاروائی میں اٹھارہ مجاہدین حلاق اور نو زخمی ہوئی یہ حملے ایک ایسے وقت میں کیے گئے جب سرکانی فورسز اور مجاہدین کے درمیان جھڑبوں میں شدت آتی دکھائی دے رہی ہیں دوستو اپنے گزشتہ حملوں میں افغان مجاہدین کے جانب سے افغان پولس کا چیف مارا گیا تھا جس کے بعد پورے ملک میں خوف و حیراز کی نئی لہر نے جنب لیا تھا اس کے بعد کئی اہم ترین امریکی فوجی اعتدار اور افغان اعتدار بھی مجاہدین کے حملوں کا نشانہ بن چکے ہیں لیکن اب مجاہدین نے اب سخت ترین سیکیورٹی کے حسار میں جس اہم شخصیت پر حملہ کیا ہے اس نے دنیا بھر بلکہ خاص طور پر امریکہ میں ایک کھل ملی مچا دی ہے اگر بات کریں نیٹو کے چیف کی تو مجاہدین نے اس کو کئی بار خبردار کیا ہے کہ امریکی فوج کا انخلہ معاہدے کے مطابق کیا جائے گا لیکن نیٹو چیف اور امریکی انتظامیہ مسلسل اس پر نظر ثانی کرنے کی کوشش میں ہے جس کی وجہ سے تشدد کی ایک نئی لہر شروع ہوئی ہے جس کا نشانہ نہ صرف امریکی فوجی بلکہ ایک اہم ترین افغان اعتدار بھی بن رہے ہیں دوستو تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مجاہدین کے جانب سے کیے گئے اس حملے کو اب تک کا خطرناک ترین حملہ تصور کیا جا رہا ہے جس نے اشرف غنی کا ایک اہم ترین ستون گرا دیا ہے اطلاعات کے مطابق حرات میں مجاہدین کے حامی فوجی نے فائرنگ کر کے آٹھ ساتھی مار دیئے اور سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ باون فیصد افغانستان پر طالبان کنٹرول حاصل کر چکے ہیں مجاہدین کی جانب سے قابل میں افغان وزیر دفاع کے ڈرائیفر کو قتل کر دیا گیا جبکہ ذرائع کے مطابق اس حملے کا اصل مقصد بھی وزیر دفاع کو نشانہ بنانا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب تک مارے جانے والوں میں افغان فوجی افزل اور ان کا بیٹا ہیلپمنٹ کے گریشک زلہ میں ایک پولیس کمانٹر اور حرات کے زلہ کارک میں آٹھ پولیس اہلکار ہیں شمالی صبح تخار میں رات کو جھڑک کے دوران چار فوجی اور پانچ اسکریت پسند ہلاک ہو گئے دوسری جانب افغان میڈیا نے ایک سروے میں بتایا کہ باون فیصد افغانستان پر مجاہدین کا کنٹرول ہے حکومت کا صرف چھالیس فیصد حصے پر کنٹرول ہے سروے کے مطابق دو فیصد علاقے پر نہ صرف حکومت اور نہ ہی مجاہدین کا کنٹرول ہے ستائیس اصلاح پر مجاہدین کا مکمل کنٹرول جبکہ دوسر ستانویں ایسے اصلاح کے بیشتر حصوں پر دونوں کا کنٹرول ہے دوستو ادھر افغان مجاہدین کی نیٹو کو تیشدہ فوجی انخلاف میں تاخیر کے خلاف دھنکی دے دی ہے افغان مجاہدین نے مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کو ہندو قشقی اس ریاست سے تیشدہ فوجی انخلا میں ممکنہ تاخیر کے خلاف خبردار کر دیا ہے مجاہدین نے کہا کہ ایسی کوئی بھی تاخیر نیٹو کی طرف سے جنگ کے تسلسل کی خواہش سمجھے جائے گی اور پھر مجاہدین ایسے حملے کریں گے جس کا کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا کابل سے ملنے والی ریپورٹس کے مطابق نیٹو کی طرف سے اس کے افغانستان سے مجوزہ فوجی انخلا کے بارے میں اس وقت قدر بے یقینی کے ساتھ جو غور کیا جا رہا ہے اس کے پیش نظر مجاہدین اسکریت پسندوں کی قیادت نے کہا ہے کہ اس انخلا میں کسی بھی تاخیر کا مطلب یہ ہوگا کہ نیٹو اتحاد جنگ جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے اور اس کے بعد مجاہدین کی جانب سے بھی معاہدے پھار دیا جائے گا دوسری جانب افغانستان میں جرمن فوجی میشن توسی ممکن ہے قطری دار الحکومت دوحہ میں قابل حکومت اور افغان مجاہدین کے مذاقراتی نمائندوں کے مابین ام بات جیت جاری تو ہے مگر اس کا ابھی تک کوئی واضح اور قابل عمل نتیجہ نہیں نکلا ان حالات میں مذاقرات جاری ہیں لیکن اس کا کیا فیصلہ ہوگا اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہو سکتا ہے لیکن اب مجاہدین افغانستان کے مختلف صوبوں میں اپنے مصرلح حملے بھی نہ صرف جاری رکھے ہوئے ہیں بلکہ گزشتہ چند بہینوں کے دوران ان میں کافی تیزی بھی آ چکی ہے امریکہ اور افغان مجاہدین کے مابین بواہرے پر دستخط گزشتہ برس فروری میں دوحہ میں کیے گئے تھے ادھر اسی تناظر میں نیٹو میں امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کے وزراء دفاع کی سطح کا ایک اجلاس اگلی ہفتے ہو رہا ہے جس میں یہ تیہ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ افغانستان میں اس اسکری اتحاد کے تقریباً دس ہزار فوجیوں کو مجاہدین کے حملوں میں اضافے کے بیش و نظر واپس بلا لیا جانا چاہیے یا ابھی وہ وہیں تائنات رہیں نیٹو کے یہ مسلح دستے زیادہ تر افغان سیکیورٹی فورسز کے لیے امدالی فرائض سر انجام دیتے ہیں دوستو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر گزشتہ دو دنوں سے افغانستان سے نکل جاؤ ٹاپ ٹرنٹ بنا ہوا ہے یہ مہم اس وقت زور پکڑ گئی جب واشنٹنگ پوسٹ نے لکھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے وزارت دفاع کے دورے کے موقع پر کہا کہ ان کی حکومت شاید مئی تک افغانستان سے تمام فوجیں نہ نکالے جس کا فروری میں طالبان سے امریکہ کے ہونے والے معاہدے میں فیصلہ کیا گیا تھا افغانستان سے نکل جاؤ مہم پشتو دریاؤ انگریزی زبان میں چلائی جا رہی ہے جبکہ پشتو اور دری میں یہ نعرہ ٹاپ ٹرنٹ چلتا رہا اور انگریزی میں بھی یہ ٹاپ ٹرنٹ رہا اس مہم میں عام افغان شہریوں کے علاوہ زیادہ تر مجاہدین کے حامی سوشل میڈیا پر استعمال کرنے والے حصے لے رہے ہیں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ امریکہ سے سوشل میڈیا پر منظم مہم کے ذریعے نکلنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے دو دن تک اس مہم کے مقابلے میں کوئی مہم سامنے نہیں آئی دوستو افغانستان میں ایرانی سرحد کے نزدیک ایک کسٹن کی چوکی پر اندھن سے بھری گئی گاڑیاں پٹنے سے کم از کم ساٹھ افراد زخمی ہو گئے بجلی کا ترسیلی نظام متاثر ہونے کے ساتھ کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو گیا ورطانوی خبر ایسان ادارہ رائٹرز کی ریپورٹ کے مطابق سرحدی قصب اسلام کلات میں آگ پر قابو پھانے سے قبل ایرانی حکام نے آگ بھجانے کے لیے فائر انجنز اور ایمبولینسز روانہ کی جبکہ مقامی افراد نے شولوں کو بھجانے کے لیے بھرپور جد و جہد کی ابتدائی ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ آگ اس وقت لگی جب ایک گیس ٹینکر پھٹا حکام کے مطابق ٹینکر پھٹنے کی وجوہات کا فوری طور پر علم نہیں ہو سکا افغان مگر بھی صوبے حراد کے گورنر وحید قطالی نے کہا کہ ایرانی حکام اور نیٹو اہلکاروں کو آگ بھجانے کے لیے مدد فراہم کرنے کی درخواست کی گئی ہے آگ کے نتیجے میں بجلی کے انفرسٹرکچر کو نقصان پہنچا جس سے صوبائی دار الحکومت حراد شہر میں بجلی فراہمی کا سلسلہ من قطع ہو گیا آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے شکریہ